بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ نے ہمیر پرکیوں خیریت سے ہوگے یارفی جماعت کی نردبان اردو کتاب ہے صفحہ نمبر سنتالیس پر اسم ذات کا آج ہمارا سبق ہے اور یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی مزیدار سبق ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اسم ذات کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے پہچانتے ہیں تو بچوں سب سے پہلی بات جان لو کہ ہر چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ اسم ذات ہوتی ہے جو اس کے ذات کے طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ کون ہے یعنی اس سوال کے جواب میں کہ کوئی بھی چیز کا جواب کی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یا یہ کون ہے تو اس کے جواب میں جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ اسم ذات کہلاتی ہے جیسے کسی کا بھی نام ہو کسی چیز کا چابی پانی انسان کتاب وغیرہ وغیرہ ہر چیز جو آپ کو اپنے ادگرد نظر آ دی ہے وہ اسم ذات ہے اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے اس کے بعد آجائیے کہ اسم ذات کی پانچ قسمیں ہیں تو یہ پانچ قسمیں کیا ہیں ان کو کیسے پہچانتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے قسم ہے اسم مسغر مسغر تسغیر سے ہے سغرہ سے ہے آپ نے نام سنا ہوگا سغرہ کبرا یا سغیر کبیر تو سغیرہ کبیرہ اس سے سغیرہ گناہ کبیرہ گناہ تو بچوں جو سواد غین اور رے اس کا جو مجموعہ ہے اس سے متعلق جو بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اور کبرا مکبر اس سے متعلق جو الفاظ ہوتے ہیں یا اکبر جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں تو مکبر کبرا اور کبیر یہ سب اشارہ کرتے ہیں کبر یعنی بڑائی کی طرف تو یاد رکھو اس میں مسغر ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں چھوٹائی کا مانا پایا جائے یعنی ایک چیز کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چھوٹی ہے اور مکبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز بڑی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں صندوق صندوق ایک اسم ذات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں صندوق چی لاؤ میری صندوق چی لاؤ اسی طرح سے آپ جو ہے وہ ٹوکری کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چھوٹی سی ٹوکری اور ٹوکرا بہت بڑا سا ہوتا ہے جیسے شادیوں میں اکثر ایک دوسرے کے گھروں میں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو اکثر اس کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں چھوٹی یا آتی ہے اور کبھی کبھی اس کے آخر میں یا آلے پاتی ہے جیسے چھوٹی یا ٹوکری جیسے آپ کو صندوق چی جیسے چھتری اور جیسے لٹیا جیسے بٹیا جیسے کھٹیا اس میں مکبر کی طرف تو اس میں مکبر کے اندر چیز کے اندر جو معنی ہے اس کے اندر بڑائی پائی جاتی ہے جیسے چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن چھوڑا بہت بڑا سا ہوتا ہے اسی طرح سے جو آپ چھوٹی یا ہے اس کو گرا کے علف لکھا دیتے ہیں تو وہ اس میں مکبر بن جاتا ہے اور اسی طرح سے بچوں جب آپ کسی لفظ کے شروع میں شاہ کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ بھی چیز کیا بن جاتی ہے اس میں مکبر بن جاتی ہے جیسے راہ سے شاہ راہ جیسے سوار سے شہ سوار ٹھیک ہے تو ہم نے یہ تو دو بہت اچھی طرح سے سیکھ لیا کہ اس میں مسغل کیا اس میں مکبر کیا ہے اب باقی دین افسام کی طرف آ جائیے اس میں سوت کہتے ہیں جس میں کوئی بھی آواز پائی جائے کسی بھی جاندار یا کسی بھی بے جان چیز کی جیسے دھم دھم جیسے ٹپ ٹپ جیسے کو کو جیسے بھاؤ بھاؤ تو یہ سب کسی بھی جاندار کی یا بے جان چیز کی جو آواز ہے وہ اس میں سوت میں آتی ہے اس میں آلہ اس میں آلہ کہتے ہیں بچوں کسی بھی عوزار کے جو مانا پائی جاتے ہیں جس بھی چیز کے اندر جو آپ کسی عوزار کے طور پر جس چیز کو بھی استعمال کرتے ہیں چاہے وہ ہتھوڑی ہو چاہے وہ چھری ہو چاہے وہ چاپو ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو اس میں آلہ کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ چیز آلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں بچوں کہ جو آپ کا فیل ہوتا ہے اس میں سے آپ نون علیف کا اضافہ ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے پاس اس میں آلہ بن جاتا ہے جیسے بیلن بیلن آپ روٹی پکانے کے استعمال کرتے ہیں جیسے جھاڑن آپ چیزیں چھاڑنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے نکیل آپ جانوروں کے ناک میں ڈال کر ان کو چلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہتھوڑا یہ آپ استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کو ٹھوپنے کے لئے تو یہ سب کیا ہیں آپ کے اس میں آلہ ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے بستہ آتشدیر بغیرہ یہ سب آپ کے اس میں آلہ ہیں اس کے بعد آجائیے اس میں زرف اس میں زرف کہتے ہیں برطن کو تو ہر وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جاتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں اس میں زرف اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا تو اس میں زرف مکان ہوتا ہے جس کے اندر جگہ کا تائین ہوتا ہے اور یا اس میں زرف زمان ہوتا ہے جس میں زمانے کا تائین ہوتا ہے یعنی وقت کی بات کی جاتی ہے جیسے مکان کی بات کروں تو جو بھی کوئی بھی جگہ کی بات آپ کریں جیسے باغ مدرسہ گھر وغیرہ تو اس میں زرف مکان ہے اور اسی طرح سے صبح شام کل پر سو ہمیشہ صدا کبھی نہیں یہ سب کیا ہیں ظرف زمان ہیں آئیے مشک کی طرف چلتے ہیں اب آجائیے صفحہ نمبر 48 یعنی 48 پر یہاں پر آپ کے پاس تہلی مشک ہے جس میں آپ کے پاس تین کولم ہیں اسماع ذات اسماع مسخر اسماع مکبر خوش آپ کو یہاں پر اسماع لکھ کے دیئے گئے ہیں اب آپ کو ان کو ترتیب سے بتانا ہے کہ کون سے اسماع ذات ہیں کون سے مسخر اور کون سے مکبر تو یہ میں نے آپ کے لئے جمع کر دی ہیں اسماع ذات پہلے دیش لیتے ہیں انگور آگ چانور درفت دروازہ قلم گائے مسجد مشک اور میز یہ سب کیا ہیں بچوں نام ہیں مختلف چیزوں کے ٹھیک ہے اور آپ ان کو اکثر سنتے بھی رہتے ہیں ان میں نہ کوئی تزغیر ہے نہ کوئی تکبیر ہے یعنی نہ بڑائی ہے نہ چھوٹائی ہے یہ بہت ساری چیزوں کے نام ہیں جو آپ جن سے واقف ہیں اس کے بعد آجائے یہ مسخر کی طرف بٹیا بیٹی چھوٹی بیٹی بچوں گڑا چھوٹا بچہ بھائیا چھوٹا بھائی پنکھڑی پنکھ اس کا جو ہے وہ اصل ہے پہاڑی پہاڑ سے جوتی جوتے سے چارپائی چارپائے سے چھتری چھاتا دیگچی دیگچا صندوق چی صندوق ٹھیک ہے تو یہ اسماعی مسخر ہیں آپ کے اور دیگچی دیگ کا ہے اس کے بعد آجائے یہ اسماعی مکبر کی طرف بطنگڑ بات کا بطنگڑ بات کو بڑھا دینا پتیلا چھوٹی پتیلی کا بڑا ورج پگڑ پگڑی سے دریچہ دری سے شہرہ راہ سے شہکار آلہ کاریگری کو کہا جاتا ہے کاریگری سے ہے یہ شہ سوار سوار کے جو ہے بہت بڑا سوار کلہاڑا کلہاڑی سے گھڑیال گھڑی سے لٹ لاتھی سے تو یہ ہماری پہلی مشک یہاں پر وہ کمل ہوتی ہے اب آ جائیے مشک نمبر بے پر چھوٹی ہے اس کے اندر آپ کو کرنا یہ ہے کہ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں اس میں سے اسماعی مکبر آپ کو الہدہ کر کے لکھنے ہیں چھوٹی ہے گاؤں والوں نے نوجوان کے سر پر پگڑ باندھا پگڑی کے بجائے کیا باندھا پگڑ باندھا دھو بی کپڑوں کا گٹھر لیے جا رہا ہے گٹھری کے بجائے گٹھر ہر بات کا بطنگر بنانا اچھی بات نہیں ہے بات کا بطنگر بات کو بڑھا دینا بڑی تگودوں کے بعد وہ پہاڑ سر کر گیا کر پایا جس میں کیا ہے پہاڑ اس میں مسخر ہے پہاڑی چھوٹی ہوتی پہاڑ بڑا ہوتا ہے گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں تو شہ سوار کیا ہے ہمارا اسماعی مکبر ہے اسی طرح سے صفحہ نمبر 49 پر آجائیے یہاں پر آپ کو اسماعی مسخر علیدہ کر کے لکھنے یہ بھی بہت آسان ہے بارش میں چھتری لینا ضروری ہوتا ہے چھاتا کے بجائے چھتری غریب تو بس اپنی جھوپڑی ہی میں خوش ہے جھوپڑ جھوپڑی مٹی کا گھروندہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے چھوٹا گھر گھروندہ وہاں عورتوں کی ایک ٹولی موجود تھی ٹولا سے ٹولی چھوٹی سی دکاندار نے تھیلی میں سامان دیا تھیلے کے بجائے تھیلی میں تھیلی چھوٹی ہوتی ہے تھیلہ بڑا ہوتا ہے اگلی مشق ہے آپ کے پاس مشق نمبر ڈال اردو قوائد کی روح سے مندرجہ الفاظ کے سامنے اسماع کی درست قسم لکھئے ہمیں یہاں پر اسماع کی درست قسم لکھنی ہے اردو قوائد کی روح سے تو آئیے دیکھتے ہیں شہر اس میں ظرف مکان ہے ایک جگہ کا ذکر ہے دوات اس میں آلہ ہے کہ اس سے روشنائی حاصل کی جاتی ہے یہ ایک ذلیہ ہے لکھائی کرنے کے لیے محل اس میں ظرف مکان ہے آس پاس اس میں ظرف مکان ہے جگہ کا تذکرہ ہے صبح صویرے کئی سال ہوئے یہ سب اس میں ظرف زمان ہے کہ اس کے اندر زمانے کا ذکر ہے وقت کا ذکر ہے ڈاک گھر اس میں ظرف مکان ہے کفگیر اس میں آلہ ہے کفگیر جو آپ استعمال کرتے ہیں کچن میں استعمال کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس سے چائے وغیرہ ڈنگیا کی طرح سے ہوتی ہے جس کو آپ مختلف چیزوں کو ایک سے دوسری چیز میں انڈیلنے کیلئے استعمال کرتے ہیں پتیلی اور گٹری دونوں اس میں مسخر ہیں پیچھے پڑھ کے آ چکے لڑکا اور کتاب دونوں اس میں ذات ہیں کتاب کو آپ اس میں آلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے مکان اس میں ظرف مکان ہے ارد گرد اس میں ظرف مکان ہے دو برس پہلے اور ہمیشہ سے زمانی کا ذکر ہے تو اس میں ظرف زمان ہے احمد پور جگہ کا نام ہے اس میں ظرف مکان ہے چلنی کہتے ہیں جو چیز چھاننے کے لیے چائے وغیرہ استعمال کی جاتی ہے تو اس میں آلہ ہے اجائے بھر اور اس میں ظرف مکان ہے اور ایک ہفتے بعد اس میں ظرف زمان کی اس میں وقت کا تذکرہ ہے تو یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر ارتالیس اور انتالیس مکمل طور پر ختم ہوتا ہے امید کرتیوں بچوں آپ کو یہ آج کا سبق بہت اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا کوئی سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ